آج ہم خوش قسمتی سے موجود ہیں شاہدہ آباسی کے ہاں کے جنہوں نے ریسنٹلی جو ساؤٹ ایشن گیمز ہیں اس میں پاکستان کے لیے پہلا گول میڈل جیتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں شاہدہ یہ بتائے گا کہ وہ کیسا موقع تھا کہ جب گول میڈل حاصل کیا گول میڈل آپ کے ہاتھ میں آیا کیا فیلنگ تھی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے تو پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ صرف میرا میڈل نہیں ہے بلکہ پاکستان کا میڈل ہے میں پوری پاکستان کو مبارک بات دینا چاہوں گی اور مجھے یہ خوشی اور یہ یہ اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے اس ٹائم اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں خوشی کی موقع پر میں رو رہی تھی کیونکہ وہ خوشی کی آنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اپننگ ہوئی تھی اور جس دن اپننگ ہوئی تھی اس کی اگلے ہی دن کراٹے کا ایوینٹ تھا تو کراٹے کی سٹارٹنگ میں پوری سیپ کیم سٹارٹنگ ہو گئی تو سب سے پہلا گول میڈل پاکستان کراٹے ٹیم سے آئی ہے اور وہ بھی کاتا میں فیمیل تو آغاز بہت اچھی ہوئی تھی تو انشاءاللہ لاست تک بہت اچھی ہوئی ہے اب پاکستان کا جو پچھلے دفعہ ہم دیکھیں اس پر پاکستان کی جو اچیومنٹس ہے ماشاءاللہ بہت ہے اور وہ بھی گولڈ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو اچھے یہ بتائے گا کہ کراٹے ہی کیوں کیونکہ سمجھا چاہتا ہے بہت مشکل گیم ہے یہ تو لڑکوں کا گیم ہے آپ کو یہ شوق کیسے ہوا اور کس طرح سے یہ سفر شروع پاکستان کی نمائندگی کرنے کا ہاں یہ تو سب کہتے ہیں کہ کراٹے بہت مشکل ہیں اور خاص طرح پوری ماشاءاللہ بہت مشکل ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مشکل ہے اور ہم نہیں کر سکتے تو اس میں کیا تو انسان کو کہتے ہیں کہ مشکلات کو فیس کرنی چاہیے تو اگر ہم مشکلات کو فیس نہیں کریں گے تو پھر واپس وہی ہوئی کہ لڑکیاں لڑکوں سے کام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ لڑکوں کے برابر چلے اور جو ہم نہیں کر سکتے کہتے کہ لوگ کہتے کہ یہ نہیں کر سکتے ہم ان کو یہ دکھائے کہ ہم کر سکتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب لوگوں کو کہ صرف آپ کراٹے سیکھو میں سب کو یہی مشورہ دوں گی ہاں اسپورٹس کرو اپنی ہیلتھ کے لیے وہ بھی اگر آپ کراٹے مانا چاہیں گے تو یہ تو اور خوشی کی بات ہوگی اب میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ جو ہم اہم کرنٹ ہے تو ہم سے جو فیوچر میں آئیں گے وہ بھی ہم سے کچھ سیکھیں جیسے کہ ہم نے اپنے آگے ٹیچر سے اپنے سینئر سے سیکھا ہے تو وہ لوگ بھی ہم سے سیکھیں اچھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے کراٹے کے ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹاف ہوتی ہے آپ کے لئے ٹریننگ کا یہ عمل کیسا تھا اور سپیشلی گھر کی طرف سے بتائے گا کہ گھر کی طرف سے کتنا سپورٹ ہے کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو خود استاد ہے سینسی غلام علی وہ تو بھی پاکستان کے لیے انہوں نے بہت سے اچیومیٹس لائے خاص اوپر تری ٹائم سے اپکیم سکول میڈلیسٹ ہے تو وہ بھی جن کا وہ کاتا سپیشلیسٹ ہے تو ابھی وہ انہوں نے کرنٹ ہی ریفری جیجنگ میں جو کاتا میں ہے اور کمیتے میں بھی انہوں نے پاس کی ہے اور میں انہوں نے خوشی ہوتی ہے کہ میں سینسی کے ہی ٹریننگ سے میں آج آگے گئی ہوں تو میں اپنے ٹیچر کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر ٹریننگ کیے اور میرے ابو ماشاءاللہ سے ہمارے والد بہت سپورٹیف ہے میرے لیے کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے کہ آپ کر سکتی ہو آپ آگے چلو ہاں اس طرح تو ہوتے ہر ریلیٹیف میں ہر نائبر ہود میں کہ آپ کہتے کہ لڑکی کو مت بیچو یہ تو بری بات ہے ہمارے قوم میں اسی ریواج نہیں کہ لڑکی جا کے سپورٹس کرے تو اگر ہم ان کے باتوں کو سنے اور ابو بھی یہی سنے تو ان کے اولاد بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا تو اس میں آگے بڑھنے کی تو پھر بھی کوئی بوجہ تو نہیں نظر آتی اچھا کہ پاک شاہدہ کو سپورٹ تو گھر سے بھی بہت ملی ہے لیکن شاہدہ سے پوچھو ان کو یہ شاک کیسے پیدا ہوا ہے اور کون تھی ان کی انسپریشن بلکل شاہدہ یہ بتائے گا کہ کیسے شاک پیدا ہوا کراٹے کا کھیلے کا بچپن سے شاک تھا اور پھر کس طرح سے آپ نے اس کو اچیف کی اور انسپریشن کس سے حاصل کی جو سینسی اس ٹائم میرے خواہد سے کیمپ میں تھے میرے جو استاد سینسی غلامے لیا ہے تو ہماری جو کلب تھی وہ ایک چھوٹے سے انڈر گراؤنڈ میں تھی تو ہم وہاں پہ میں گئی تھی کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ میں چاہتی ہوں کہ میں جا کے باکسنگ کرو یا کراٹے کرو کیونکہ میرے جو فرینڈ سے وہ کک کرتے پنچ کرتے میں نے کہا چلو ہمیں تمہیں ایڈمیشن دلاتی ہوں میں گئی وہاں پہ میرے جو سینئرز تھے میرے سینئرز سوہیلا مینہ سمیہ سعیدہ یہ لوگ تھے تو میں گئی وہاں پہ لڑکیاں بھی کر رہی تھے کراٹے تو میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں میں بھی کیوں نہ کرو انجھے شوق ہوا کیونکہ وہ پنچ کرے تھے کیک کرے تھے انجھے ہم شوق ہوا تو پھر میں گئی وہاں بھائی ایک کوئی ایڈمیشن لینے تو سینسی بھی اسی سیف گیم گولڈ میڈلیس سے اسی کے ہی پرائیس سے جو انام ملتا ہے اسی کے پرائیس سے انہوں نے ایک بڑا سا کھلپ بنوایا جو ہم سب اسی میں آباد ہے اب مجھ سے اور بہت سے سارے بچے اس میں آباد ہے جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم سینسی کے بہت شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے ایک کھلپ بنوایا اور آج دیکھو ہم بھی اسی خوش قسمتی میں ہے کہ جو سینسی کر رہے تھے وہ بھی ہم کر رہے ہیں شاہدہ سے یہ پوچھئے ایردگرد کے لوگ باتیں کرتے ہیں نیگٹیوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ لڑکی ہے اس کو کیوں آگے بھیجا جا رہا ہے کیوں یہ اس طرح سے آگے جاری گیمز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تو شاہدہ کو اور اس کے پیرنس کو کہاں کہاں مشکلات آئیں اس قسم کے باتوں سے اور اس قسم کے روائیوں سے شاہدہ یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی میں بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بھئی لڑکی کیوں گھر سے باہر نکل رہی ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اگر وہ جائے گی تو آپ کی کمیونٹی میں بھی یہ پرابلم ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے تو آپ بھی بتائے گا کہ کیا کیا پرابلمز فیس کرنا پڑا آپ کو آپ کی فیملی کو اور اس کے اوپر آپ کی فیملی کا کس طرح سے بیہیف کس طرح سے تھا میں نے جیسے کہ کہا کہ کمیونٹی میں مطلب میرے جو رشتہ دار میں نائبر ہوت میں جب میں جا دی تھی تو لڑکی مجھے ٹیونٹ کر رہی تھے کہ لڑکی دیکھو کھلپ دیکھو وہ بھی کراٹی دیکھو تو مجھے ہر دن یہی باتیں سننی پڑتی تھی لڑکوں سے تو پھر ابھی ہماری جو ریلیکٹیف سے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے قومیر ہوا آج نہیں کہ لڑکی جا کے کراٹی کرے اور وہ بھی بڑی پلیٹ فارم میں تو ابو نے کہا جب میں ہوں تمہارے ساتھ تو تمہیں کیوں اتنی مشکلات کا فیس کرنا میں نے کہا چلو میں اپنی ابو کا سیر فخر سے اتنا انچہ کروں گی کہ لوگ ان کو یہ باتیں بلکل سنائی نہیں میں نے کہا کہ چلو میں کچھ ایسی پلیٹ فارم میں جا کے میرل حاصل کروں گی اور میں ان کا جواب ایسی نہیں دوں گی کہ پیچھے دیکھو ان کو کچھ باتیں سناؤں یا کہو میں نے کہا میں جا کے اپنی بڑی پلیٹ فارم میں کچھ جیتو کچھ حاصل کروں گولڈ اور وہی گولڈ میں ان کے مو پہ ماروں یہی ایسن کا بڑا جواب ہے شایدہ نے نہ صرف اپنے والد صاحب کا نام روشن کی ہے بلکہ ہم سب کا نام روشن کی ہے پاکستان کا نام روشن کی ہے اکی فیت شایدہ سے یہ پوچھے گا کیا آگے فیوچر پلانس کیا آئے ہیں کھیل میں ہی رہنے ہیں ساتھ ہاتھ اسی میں آگے لے کے چلنا ہے یا کسی اور کھیل کا بھی انہوں نے سوچا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے آگے جانا ہے شایدہ یہ بتائے گا کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں کس طرح سے اسی گیم کو آگے لے کر چلیں گی اور جو باقی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ کیا کہیں گی ٹریننگ کے حوالے سے یا کوئی اور گیم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور ٹرائے کریں گی میرا فیوچر پلانس یہی ہے کہ میں انشاءاللہ جا کے جیسے کہ ہمارے جو ٹیچرز کہتے ہیں یہ تو آپ کی سٹارٹنگ ہے آپ جا کے اسلامی گیمز میں سیف گیمز میں ایشین گیمز میں آپ جا کے میڈل لے آئے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں تو کراٹے پریمیل لکھے مطلب ٹھوکیو میں تو پھر میں چاہتی ہوں کہ اولمپک میں اگر کھولیفائی کرو تو انشاءاللہ اگر کھولیفائی ہوا تو جائیں گے اگر کھولیفائی نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ آگے کے سوچیں گے تو میں سبھی پلیئرز جو نئے ہیں ان سے یہی کزارش کروں گی ان کو یہی مشورہ دوں گی آپ آکے کیلے وہ بھی اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا گیم کیلے تو یہ تو اور خوشی کی بات ہے کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی موٹیویٹ ہوگی اور آپ لوگ بھی موٹیویشن میں رہو گے کیونکہ جیسے کہ میں آگے گئی ہو آپ بھی آگے جائیں گے ہاں مشکلات تو آئیں گے آپ کو فیس کرنی پڑے گی ٹھوڑی سی مشکل گیم ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ آگے آو آپ اور ٹریننگ کرو ٹریننگ سخت ہے ٹریننگ اب تیہی ٹائم میں بھی کرو دو ٹائم بھی کرو ٹریننگ سخت ہے آپ کے ٹیچرز آپ کے ٹریننگ کرتے ہیں آپ کی خوج آپ کے ٹریننگ کرتے ہیں آپ کو ان کی باتیں سننی پڑے گی ہاں اس ٹائم آپ کہتے ہو نہیں بہت زیادہ کرواتے ہیں یہ تو مشکل ہے میں نہیں کر سکتے لیکن ہاں اگر آپ آہستہ آہستہ کریں گے آپ کو یہ عادت ہوگی آپ کی جو پریشر ہے آپ کی پاؤ گے آپ کی تائز بنیں گے آپ کی بائی سیپس بنیں گے پھر بھی آپ موٹیویٹ رہو گے برکل جی ہم غلام علی صاحب جو کہ ٹرینر ہے شاہدہ کے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سر آپ ہی بتائے گا یقینی طور پر یہ تمام کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کی آپ ہی کے بلسیں آپ کیا کہیں گے شاہدہ کے حوالے سے کیسی سٹوڈنٹ ہے کس طرح سے اس کی ٹریننگ ہوئی اور کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاکستان کارٹیف فیدریشن کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کو اس نے اس کے پلیننگ کی بدولت اس کے سرپرستی کی بدولت ہمیں اور یہ پاکستان پلئر یہاں تک پہنچ گیا ساؤتیشن چیمپئن بھی رہا اور دوسرا بعد آپ لوگوں کے بھی برا شکر گزاروں کہ اب ہمارا میرا حواز اور پلئروں کو شاہدہ کو کاسی دون کرے در اسے ہمارا گر میں پونچ گیا اور دوسرا یہ کہ شاہدہ کے بارے میں شاہدہ تو ہے تھا ایک محنتی لرکی ماشاءاللہ یقینا یعنی دن میں کم سکم کم سکم آٹھ گنتہی کلب میں ہوتا ہے اتنے شوق ہے اس کا اس وجہ سے میرے خیال میں برا کامیابی ان کا محنت ہے ان کا بہت محنت ہے صبح ابھی تین وجہ سے چار وجہ ایک ٹرننگ کرتا ہے پھر شام دوسرا ہے پھر صبح ہے مطلب اس کا بہت ہارڈ وارکنگ ہے اس وجہ سے تو رہا شاہدہ مطلب ساؤتیشن چیمپئن بن گیا مجھے بہت خوشی ہے یہ پورا پاکستان کا خوشی ہے بلوشتان کا خوشی ہے میں بہت خوش ہوں اس جس کو بلکل جی دوارہ ہم شاہدہ سے بات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لڑکوں والا گیم جو ہے انہوں نے کیا شاہدہ یہ بتائے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ کراٹے بہت لڑکوں کا گیم ہے بہت منلی گیم ہے آپ کو کیسے یہ شوق پیدا ہوا کس طرح سے آپ نے جو ہے اس میں پاڈی سپرٹ کیا جس سے کہ میں نے کہا نا ہمارے کلب میں پوری ہزارہ ٹاؤن میں دیکھے تو اگر میں پوری پاکستان میں دیکھے ہمارے کلب میں بہت سارے سٹورنس نیشنل میں پارٹی سپرٹ کرتے ہیں یہ پہلی انٹرنیشنل تھا جس میں ہمارے جو کلب سے ہے وہ چے بندے گئے تھے چار لڑکیا اور دو لڑکے اور وہ بھی ان میں سے چار گول لے کر آئے ہیں اور دو سلور تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کا موقع ہے میں پاکستان کراٹے فیڈرشن جو ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے جو کھوچیس ہیں میرے جو تیچر ہیں میرے جو سارے جو ویل ویشئرز ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں سر محمد جہانگیر کا میڈم اندلیب کا سر احمد بیک کا جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جو لڑکوں کو یہ کہتی ہے ہمارے کلب میں ہمارے جو تیچر ہیں وہ کبھی یہ ڈیفرنس کرتے ہی نہیں ہے کہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے وہ ہمیشہ لڑکی اور لڑکی کو ساتھ کرنا کرتے تھے کہ ٹریننگ کرو چاہے وہ جتنا بھی زور سے مارے آپ نے بھی اسی طرح زور سے مارنا ہے وہ بھی اگر اس طرح پنچ کرے آپ کو بھی اسی طرح پنچ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کبھی ڈیفرنشیٹ نہیں ہے ہمیں ابھی جب ہمیں مکہ پڑتا ہے ہم فیلی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹ لگی ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹریننگ ہے ہماری جب ہم میدان میں جاتے اگر اس سے زیادہ گرمکہ کا ہمیں در فیلی نہیں ہوئے تھا اچھے یہ بتایا کہ کوئی ایسا پلئیر جیسے آپ کو بھی ڈر لگا ہو کہ وہ بہت ٹف ہو اور جیسے آپ آپ کے اندر ڈر پیدا ہوا ہو میں جو میرا پہلا ساؤت ایشن تھا انڈیا میں میرا جو فائنل تھا میں کہو کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے جیسے کہ ابھی نیپال میں ہوا مدر ملک ہے تو لوگ زیادہ ہوں گے اور شاؤٹ بھی زیادہ ہوں گے اپریشیٹ بھی زیادہ ہوں گے میرے جو چھوٹے سے پاکستان کی پلئیرز تھے مطلب کم تھے اور اپریشیٹ ان کا زیادہ تھا میں اسے کبھی نہیں بھولیں گی جب میں فائنل میں گئی تھی پاکستان کی کچھ چار پانچ آوازیں تھے اور پوری اسٹ ایڈیم میں نیپال کی آوازیں تھے تو اس طرح آپ کو پتا ہے کہ دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے ہاں لیکن میری محنت نے مجھے گول لے کر لے آیا تو اس طرح تو مجھے تو وہ تو مدر مل کے ہاں تھوڑی سی دل میں خوف ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی اچھے یہ بتائیں کہ اس وقت بہت ساری لڑکیں آپ کو دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر آپ پاکستان کا فخر ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گی وہ تمام لوگ جو آپ کو ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو آنا چاہتے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی آپ کر سکتی ہو کہتے ہیں نا ومن امپاورمنٹ میں ان کو کہوں گی آپ پاور ہو آپ اپنی پاور ہو اگر کوئی آپ کو پاور نہیں بنا دا آپ اپنی پاور بنو انشاءاللہ